موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز نیڈ لائنز آزاد خارجہ پولیسی کو سبوتاج کرنے کے لیے غیر ملکی فانڈنگ ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت جا یا جان کبھی ان چوروں کو معاف نہیں کروں گا متحدہ پوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ایک سو اکسٹر کان حمایت میں کھڑے ہوئے دیکھنا ہے حکومت بچانی ہے یا پانٹی عوام کا فائدہ کس میں ہے مدی نظر رکھیں گے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ کیا وزیراعظم کو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے نہیں روکا جا سکتا انہیں عدالتوں پر اعتماد نہیں تو ان کے نمائندوں کو کیسے ہوگا تیس سے کتیس مارچ تک آر یا پار اور عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا وزیراعظم کہتے ہیں کہ آئندہ بہتر گھنٹے بہت اہم ہیں اس دوران جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں گے دیاکسین and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon greenish hand sanitizer نہ oily نہ sticky نہ بدبو اور مکمل absorption اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو order کریں www.greenish.com گھر میں سب کی healthy life کے لیے greenish natural health grandpa husband kids اور wife کے لیے greenish natural health اک ڈاب دی انہ دن بھر کی انerji اور پورا دن رکھے ان کو active naturally ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally greenish natural health healthy living for the whole family مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی قریبی فرمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیلی کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی اور صوبائی وزرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ پوزیشن کی جانب سے میرے وزرہ کو لالش دے کر توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا جس کے لیے میں شکر گزار ہوں وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت جا یا جان کبھی ان چوروں کو موف نہیں کروں گا ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ملکی آزاد خارجہ پالیسی کو سبوتاز کرنے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ٹیکس جمع ہوتا جائے گا وہ سارا پیسہ قوم کی مجموعی ترقی کے لیے استعمال ہوگا جب تک نظریہ پر کھڑے نہیں ہوں گے قوم نہیں حجوم ہوگا ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی تھی وزیراعظم عمران خان نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کر کے کہا کہ شرم کرو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کو مورنے کے لیے بیرون ملک سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو آج قاتل اور مقتور کو اکھٹے کرنے والوں کے بارے میں بھی علم ہے لیکن آج وزل فکار علی بھٹو والا ٹائم نہیں ہے بلکہ وقت بدل چکا ہے عمران خان نے کہا کہ ہمارے ملک میں باہر کے پیسوں سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں کچھ جان بوجھ کر ہمارے خلاف پیسہ استعمال کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے دین کو سیاست میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے اجلاس کی کاروائی اکتیس مارچ تک ملتوی کرتی قومی اسمبلی کا اجلاس اب جمعرات کی شام چار پچے ہوگا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی زیرے صدارت ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا جس میں ڈپٹی سپیکر نے وقفہ سوالات کو موطل کر دیا اپوزیشن کی جانب سے قائد حضب طلاف شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کی جس پر ایک سو باون ارکان کے دستخط موجود ہیں ڈپٹی سپیکر نے قراردات کے حامی ارکان کو اپنی بینچوں پر کھڑے ہونے کی ہدایت کی گنتی کے بعد اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو اجلاس کی کاروائی میں شامل رکھتے ہوئے اس پر بحث اکتیس مارچ تک ملتوی کر دی اور کہا کہ قومی اسمبلی کے قائدہ سیتیس کے تحت اس پر بحث کی جائے گی بعد ازہ اکتیس مارچ جمعیرات شام چھے بجے تک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا قومی اسمبلی کے ایوان میں کل نشستیں تین سو اکتالیس ہیں جس میں سے ایک سو اچھتر حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہیں جبکہ ایک سو تریسٹ ارکان اپوزیشن کے ہیں تحریک کو کامیابی کے لیے ایک سو ہاتھتر ارکان کی حمایت درکار ہیں اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے مطلبہ تعدادہ سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہے حکومتی جماعت تحریک انصاف کے ایوان میں ایک سو پچپن ارکان جبکہ اتحادیوں میں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ بی اے پی کے پانچ قافلی کے پانچ گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کے تین اے پی ایمل کا ایک رکن ہے جبکہ دو امیدوار آزاد حیثیت سے رکن اسیملی بننے کے بعد حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے اسی طرح اپوزیشن میں مسلم لیگ نون کے چوراسی پیپس پارٹی کے چھپن ایم ایم ایک پندرہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے چار اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک ایک رکن ہے جبکہ دو ارکان اسیملی آزاد حیثیت سے منتقب ہوئے صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران سپریم کورٹ فاکستان نے رماغس دیا ہے کہ ادم اعتماد کامیاب ہو تو منہاری فرقان وزیراعظم دونوں گھر جائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیف جسٹس کی سربارہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سمات کی جسٹس جمال مندخیل نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیکل 63 اے میں کسی قسم کی کمی ہے اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرٹیکل 63 اے کو اکینا نہیں پڑھا جا سکتا پارٹی ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے جماعتوں کے ارکان ڈسپلین کے پابند ہوتے ہیں کوئی پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا تو مستعفی ہو سکتا ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا تاہیات نا اہل ہونا چاہیے جسٹس ایجاز الحسن نے رمارکس لیے کہ آرٹیکل 63 اے کو باون ون ایف کے ساتھ کیسے جوڑیں گے کیا کسی پورم پر رشوت لینا ثابت کیا جانا ضروری نہیں رشوت لینا ثابت ہونے پر باون ون ایف لگ سکتا ہے منحرے فرکن اگر کسی کا اعتماد توڑ رہا ہے تو خیانت کس کے ساتھ ہوگی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سب سے پہلے خیانت حلقے کے عوام کے ساتھ ہوگی آرٹیکل 63 اے کی خلاف ورزی قانونی طور پر بددیانتی ہے قانونی بددیانتی پر آرٹیکل باون ون ایف کا اطلاع ہوگا جسٹس اجاز الحسن نے رمارکس لیے کہ پارٹی سے انحراب اصفت مشکوک عمل ہے جسٹس جمال مندخین نے پوچھا کہ کیا مصطافی ہونے پر کوئی سزا ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی مصطافی نہیں ہو رہا یہی تو مسئلہ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے نتائج بھگت نہ ہوتے ہیں آرٹیکل 63 اے میں لکھا ہے کہ رکیت ختم ہو جائے گی آپ نا اہلی کی مدت کا تائین کروانا چاہتے ہیں آرٹیکل باون ون ایف کے لیے عدالتی فیصلہ ضروری ہے آرٹیکل 63 اے میں نا اہلی دو سے پانچ سال تک ہے عرض واپس کرنے پر نا اہلی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ کل تک اپنے دلائل مکمل کرنے کی کوشش کریں شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ بکا مال ہے واضح کر دوں عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوگی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بہتر گھنٹوں کا ٹائم دیتا ہوں کہ اہم ہے اس دوران جہاں پیسلیں ہونے ہیں ہو جائیں گے سیاسی تجزیہ ہے ایک گھنٹے پہلے بھی صورتحال بدل سکتی ہے ابھی جلسہ جلسہ ہے کھیل کل سے شروع ہوگا میں نے کسی حکومت کو وقت پورا کرتے نہیں دیکھا واضح کر دوں کہ عمران خان آخری بال تک کھیلیں گے شیخ رشید نے کہا کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کا بہترین جلسہ ہوا بلاول کی ریلی سے زیادہ ہماری سیکیورٹی تھی گزشتہ روز کے جلسے کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھولنی چاہیے انیس سو ستتر کے بعد پہلی دفعہ میں جلوس کے ساتھ تھا گزشتہ روز انتظامیہ نے اچھا کام کیا وزیر اعظم عمران خان کی افاہش تھی میں لمبی تقریر کروں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں بھٹو خاندان کی سیاست نہیں ہے اب زرداری کی سیاست چل رہی ہے آصف زرداری شاتر اور پلانر سیاستدان ہے خرید و فروغ میں لگے ہیں سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے یہ گینگ آف تھری ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے آصف زرداری نواف شاہ میں کانسلر نہیں بن سکے جو خرید و فروغ کرتے ہیں علاقے کے لوگوں کو ان کا بائیکاؤٹ کرنا چاہیے گورنر راج کی تجویز دی آج بھی کہہ رہا ہوں گورنر راج لگا دو وزیر داختہ کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں بتا نون لیگ نے کدھر سے آنا ہے انہوں نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا نون لیگ کے جلسے میری توقع سے زیادہ کمزور ہیں ان کے پاس اپنے لوگ نہیں یہ لوگ مولویوں سے خطاب کرنے آ رہے ہیں مولانا و فضل رحمان کے مدرسوں میں چھٹیاں ہیں آج نون لیگ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے دھرنے کی نہیں میں تصادم نہیں چاہتا جی ایو آئی کا جلسہ ختم ہو گیا ہے وہ آج بغیر اجازت بیٹھی ہے آج کا دن ہے وہ گزر جائے باقی اسمڈی کے باہر صورتحال ہم سے مدار ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن موسیقی موسیقی